پاکستانی ہاکی فیڈریشن نے اولیمپین خواجہ جنید پر تاہیات پابندی لگا دی سیکرٹی پاکستان ہاکی فیڈریشن آصف پاچفہ نے کمیٹی تشکیل دی خواجہ جنید کمیٹی نے سامنے نہ ہوئے اور روٹس ایپ میسج کر دیا کہ ذمہ دار نہیں ہوں گئے آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے جو کہ یہ خواجہ جنید کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے اور روٹس ایپ میسج کر دیا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں تفصیلات جانے گے بلال اکیل سے بلال بتائیے گا اس حوالے سے جی بالکل ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کو کوالیفائی کرنے کے لیے جہاں وہ جپان کے ساتھ میچ ڈراؤ کرنا تھا اور وہ میچ ڈراؤ بھی ہو گیا لیکن خواجہ جنید اسو کے تیم کے ساتھ بطور مینجر تائنا تھے اور اس دوران فیلڈ میں بارہ کھلاڑی جو ہے وہ کھڑے کیے گئے جس کے بعد ایک بڑا بلندر مارا گیا جس کی بدولت پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا اس غیر سندیدہ عمل پر جو ہے وہ آصف باجوہ جو کہ سابق سیکپیز ہے پاکستان آف کی فیڈریشن کے ان کی جانے سے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کے سامنے خواجہ جنید نے پیش ہونا تھا اور بتانا تھا کہ آیا بارہ کلاری کیسے فیلڈ میں آئے تھے لیکن خواجہ جنید نے واتف کے ذریعے جو ہے وہ غیر ضروری سا ایک رد عمل پیش کیا اور اس کے بعد کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے جس کے بعد اب ان کو پاکستان آف کی فیڈریشن کی جانے سے جو ہے ان پر تاہیات پبندی لگا دی گئی ہے اب وہ پاکستان آف کی کسی بھی سرگرمی کا حصہ نہیں ہوں گے جبکہ اس حوالے سے سیکٹی پاکستان آف کی فیڈریشن حیدر علی کا کہنا تھا کہ ایف آئی ایچ کے قوانین کے مطابق تمام معاملات کا ذمہ دات جو ہے وہ مینجر ہوتا ہے جبکہ پاکستان آف کی فیڈریشن کے جو سطر ہیں انہوں نے بھی پابندی کی منظوری دے دی ہے جبکہ جو لیگل ایڈوائزر ہے مینہ علیہ شواد ان کی جانے سے کہا گیا ہے کہ ان کی اس سرطب کی وجہ سے کافی شمنگی کا سامنا ہوا جبکہ یہ ایک مکس کنڈکٹ کیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان ورلڈ ٹپ کے لیے کالفائی نہیں کر سکا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایف آئی ایچ کے قوانین کے مطابق کاروئی کی گئی ہے جبکہ کبکی نے خواجہ جنید کو کافی بار بلایا لیکن وہ پیش نہ ہوئے جبکہ اس حوالے سے ان پر اب تاہیات پبندی لگا دی گئی ہے ہاکی کی کسی سرگرمی میں وہ اب سامنے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے خواجہ جنید کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے اور ووٹس ایپ پیسج کر دیا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں بہت شکریہ محمد بلال آپ ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے